ہلو می دیو فرنگز میں ڈاپٹر سنتو شاندے آپ کے اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں نید کی سمسیہ کے بارے میں نید بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرپ بہت زیادہ رہتی ہے یا پھر وہ رات میں ڈسٹرپ سلیپ ہونے کے بجے سے جب صبح اٹھتے ہیں تو انہیں فریش پیلنگ ہوتا اور دوسرے دن بھی ان کو پورا آلس یا لیک آف اینورجی محسوس ہوتا ہے تو ایسی سچویشن میں یہ اکثر پچھا جاتا ہے کیا بہت ہوئی ہومیپیٹک میڈیسن ایسی ہے جو اس میں صحیح تک کر سکے تو جی ہاں ہے آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یعنی آپ پھر اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھئے کیونکہ اس میں آپ کو بہت ہی اپیو کی جانداری ملنے والی ہیں نیت یہ ہمارے شریع کے لیے بہت ہی زیادہ آوشک ہے یہ ہماری امنیجی کو منٹ چینل کرتی ہے ہمیں دوسرے دن کام کرنے کے لیے کیپیبل بناتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری روک پرتی روک شمتہ میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے روک جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے جب ہم نیت اچھی لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے بوڈی میں ریپیر ورک کا کام کرنا میں بھی کافی زیادہ سہائک ہے تو مگر آج کے اس دور میں جب پینیمک چل رہا ہے تو کئی پار اسی سٹریس فول لائف ہونے کی وجہ سے اس کا سٹریس ہونے کی وجہ سے انزائیٹی ہوتی ہے ایک فیر ٹفلپ ہونے کے قارن جو انزائیٹی ہوتی ہے تو اس کے قارن بھی بہت سارے لوگ کی سمسیہ سے گزر رہے ہیں اس سمیں کافی سارے فموز آتے ہیں کہ ہمیں چھیک پرکا سے نیم نہیں آرہی ہے تو یہ اس سمسیہ کو چھیک کرنے کے لیے کیا اپائے کیا جا سکتا ہے تو آج میں آپ کو ایک بہت اچھی میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اور وہ ہے ڈاکٹر ریکویک کی آر فورٹین ڈاکٹر ریکویک جرمنی پیسٹ کامی ہے اس کا ایک پروڈکٹ ہے آر فورٹین جو کی ہومیپیتک میڈیسن کا جس میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ نیم کی سمسیہ کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے یہ کیلے لوگوں کو لیے اپیوگی ہے ایسے ویکٹی جن کی نیم بہت زارہ ڈسٹرم رہتی ہے ان کو بستر پچھانے کے بعد جن کو کئی کافی دیر تک نیم نہیں آتی ہے ان کے لیے اپیوگی ہے یا پھر ایسے جن میں تھوڑی سی آہٹ سے یا تھوڑی سی ڈسٹرم انسز کے ساتھ میں کھل جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ میڈیسن کافی زیادہ اپیوگی ہے یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں کوئی گریف ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے یا شوک ہوتا ہے یا کوئی ایکسرنٹس ہو جاتے ہیں یا ایموشنل ڈسٹرنس ہو جاتا ہے جب ہم سینٹیمنٹل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یا اوور ایکسائیٹمنٹ بھی ہوتا ہے تو نین کی سلسلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سارے کیسز جتنے بھی بتائے گئے ہیں ان سارے میں جو ہے آر فورٹین کافی زیادہ اپیوگی میڈیسن ہے چلیل دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی میڈیسنز ملائے گی ہیں جو کی نین لانے میں سہائق ہو سکتی ہیں اس میں جو سب سے پہلے جس میڈیسن کا نام بتانا چاہوں گی یہ امونیم برومیٹم ہے یہ ایک سیڈیٹیو کی طرح آپ کرتی ہے یعنی نین لانے میں کافی زیادہ سہائق ہوتی ہیں دوسری جو امپورٹین میڈیسن اس میں ملائے گئی ہیں وہ ایوینہ سٹائیوہ ہے ایوینہ سٹائیوہ جو نواز فیکنس ہوتی ہے اس کو دور کر کے نین لانے میں بہت زیادہ سہائق ہوتی ہے ایسی کئی بار ڈیزیزلز ہو جاتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بولیں کورونا جس کا ایک ایفیکٹ اس پرکار سے پریڈیوز ہو رہا ہے کہ اس کے بعد پیشنس کو نین نہیں آرہی ہے تو ان اس طرح کی ڈیزیزلز جو اگر اس طرح کی سمسے چکلک ہوتی ہے تو اس میں بھی ایوینہ سٹائیوہ کافی اچھا کام کرتی ہے یہ نواز سسٹم پر ایکٹ کرنے والی بہت زیادہ اچھی میڈیسن ہے اس کے سمبن میں میں نے ایک ویڈیو سپریٹ سے بنایا ہے آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں تیسری میڈیسن جس کا میں جکر کرنا چاہوں جو اس میں انگروڈ کی گئے ہے وہ ہے پیسی فلورا پیسی فلورا یہ بھی جو نواز رسلسنس ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے اس کو دور کر کے نیر لانے میں کافی زیادہ اپیوگی میڈیسن ہے تو پیسی فلورا اس کا ایک انگریجنٹ ہے اگریشنے کیسی میڈیسن ہے جس میں کی نوازنس بہت زیادہ ہوتی ہے جو کی کوئی بھی ایکیوٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں کوئی گریف کے یعنی کی کوئی منٹل سیٹ پیک لگا ہو چاہے جیسے کسی کا بریک اپ ہوا ہو یا پھر جبوس والا کیسی جس میں کی ایموشنل جو ہے سیٹ پیک لگتا ہے تو ایسی کیسز میں جہاں پر مائنڈ پر لوڈ زیادہ آتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ کافی اچھا ورک کرتی ہے اور نواز سسٹم پہ بہت اچھا ایکٹ کر کے یہ نین لانے میں ساہر میڈیسن ہے اس کے علاوہ ریئر میڈیسنز کا بھی اس میں یوز کیا گیا ہے جیسے ہیومیلس، نیبیولس ایک میڈیسن ہے ساتھ ساتھ میں ویلیریانا ایک بہت ہی اپیوگی ہومیپیتک میڈیسن ہے اس کو جو کی نواز فیکنس کے لیے دی جاتی ہے تو اس کا یوز کیا گیا ہے ایک میڈیسن جس کے بعد میں بتانا چاہوں گے کہ یہ ایک نیچرل سیڈیٹر ہے یعنی نیچرلی سلیپ کو انٹیوز کرتا ہے اور وہ ہے کیمومیلا آپ نے کیمومائیل ٹی کے بعد میں پڑھا ہوگا یا آپ نے جانا ہوگا یا آپ نے کئی بار یوز بھی کیا ہوگا تو یہ جو کیمومائیل ٹی ہے یہ فلاس سے بنتی ہے اس کے فلاس کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے نیچرل طریقے سے نین لانے میں ہیلپول ہے یہ انفلمیشن سے تیاری کو بھی دور کرتی ہے تو یہ بہت سودنگ ایفیکٹر دیتی ہے ہمارے نوز سسٹم پر اس کا یوز کیا گیا ہے کیمومائیل جو ہے اسی سے کیمومیلہ نام آیا ہے جو کی ہومیپیٹی میں یوز ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو اینگل یا اوور ایکسائیٹمنٹ آف نوز سسٹم ہوتا ہے جس کے کار جیسے کہ اینگل کے کیسز میں دیکھا جاتا ہے تو اس طرح کا کوئی اگر انسیڈنسز ہو جاتے ہیں اس کے بعد سے نین نہیں آرہی تو یہ کافی سودنگ ایفیکٹ دیکھیں نیچرل طریقے سے نین لانے میں بہت ہی اپیوگی میڈیسن ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ میڈیسنز کون کون سی یوز کی گئی ہے ایک زنکام بیلیریانیم بھی میڈیسنی یوز کی گئی ہے ایسے لوگ جو بہت رس رس ہوتے ہیں ان کے پیروں میں بہت کنٹینویشن میں مومنٹ ہوتا ہے نوز ڈیزیزیں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو نین نہیں آتی ہے تو وہ اس میڈیسن کے دورہ دور ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھی میڈیسنز کا یوز کیا گیا ہے کئی ریئر میڈیسنز بھی یوز کی گئی ہیں اس میں جو کی نین لانے میں کافی زیادہ ساہیت ہیں تو یہ جان کر رہی تھی میڈیسن کے بارے میں اس کے دوسرس کے بارے میں جان لیتے ہیں اس میڈیسن کی دس سے پندرہ ٹروپس تھوڑے سے پانی میں ڈال کے دن میں تین بار لیا جانا چاہئے یہ دوسرس ان کے لیے ہے جن کو نین کی بہت سی بیر سمسیا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نین جو ہے کسی کو کبھی کبھا نہیں آتی کسی کو فریکونٹلی نہیں آتی اور کسی کو کنچینیویشن میں نہیں آتی تو جب سیویرٹی کو ڈیسنز کی یعنی نین نہ آنے کی پرابلم ہو تو دس سے پندرہ ٹروپس تھوڑے سے پانی میں ڈال کے دن میں تین بار لی جا سکتی ہے اور کبھی کسی کو اوکیشنلی یا کبھی کبھی اس طرح کی سمسیا ہوتی ہے تو ان کو رات میں سننے کے پہلے دس سے پندرہ ٹروپس ڈال کے ایک بار سیون کیا جانا جائے اور یدی کسی کو کبھی کبھا اس طرح کی سمسیا آگئی ہے تو آپ گھر میں رکھی رہی ہے اور جب یہ سمسیا کا آپ سامنا کر رہے ہیں تو اس سمیں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی جانکاری آر فورٹین ڈاکرل ریکویک جو کہ جرمنی پیسٹ کمپنی ہے اس کی پروڈکٹ کے بارے میں I hope یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے اپیوگی ثابت ہوئی ہوگی یا دی آپ کو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے میرے چینل کو سبسٹرائب کریے بیل آئٹم پر ضرور سے پرس کریے تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں Thank you موسیقی 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 موسیقی